السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ کافر کی روح جسم سے نکلتے ہوئے بھاگتی کیوں ہیں حالانکہ روح جو ہے اس کا تعلق اس دنیا سے ہے ہی نہیں وہ تو عالم ارواح سے آئی ہے عالم مالا سے آئی ہے تو اسے تو لپکنا چاہیے کہ میں اس طرف جا رہی ہوں جہاں سے آئی ہوں دیکھیں تو دوسرا سوال جو ہے اس سے متعلق پیدا ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی آپ نے سمجھا دی کہ وہ بھاگتی کیوں ہیں تو اب اس سوال کا بھی جواب دے دیں کہ جب قیامت کے دن اس روح کو جسم کے اندر دال کر اللہ عزوجل کے حضور پیش کیا جائے گا تو وہ کہے گی کہ اے رب مجھے پھر سے بھیج دے اور اب تو بھیجے گا تو میں تیری اطاعت کروں گی اور واپس آؤں گی ایک نیکوکار روح کی طرح ایک نیکوکار انسان کی طرح واپس آؤں گی لیکن اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب اس کے اندر ایک بات آپ غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گی کوئی سوال کرنے والے نے پوچھا کہ پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے اب تو وہ دیکھ چکی ہے نا کہ انجام ایک کار کیا ہے تو اب تو وہ جائے گی تو نیک عمل کر گئی واپس لوٹے گی دیکھیں اس کے اندر دو تین چیزیں یاد رکھیں پھر بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ایک بات یاد رکھیں کہ اس دنیا میں آنا is a single attempt ایک attempt ہے ایک سے زائد attempt نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اصول سب کے لیے اس طرح تو گناہگار بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ باری طالعہ پھر سے بھیج دیں ہم اور نیکیاں کر کے آئیں گے اور اپنے گناہوں کو کم کر دیں گے اور سب سے آگے تو شہید کھڑے ہوں گے کہ باری طالعہ ہمیں پھر بھیج کہ تیری راہ میں ہم لڑے اور ختم ہو جائیں اور ہمیں پھر بھیج کہ ہم پھر ختم ہو جائیں تو ہمیں سو بار بھیج ہم سو بار تیرے لیے ختم ہونے کو دیار ہیں تیری رضا کے لیے مقصد تیری رضا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اصول بنا دیا نا ہمارے لیے اللہ عز و جل نے وہ اصول پھر سب کے لیے سانجھا ہے جیسے آپ اگزامنیشن ہال میں بیٹھتے ہیں تو جو ویک سٹیوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے پاسنگ کا الگ کرائٹیریا نہیں بنایا جاتا اب آپ کہیں گے کہ بھئی جو ویک سٹیوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں ان کو سپلی کا چانس تو ملتا ہے نا تو اب سپلی کا چانس یہی ہے جب تک دم میں دم ہے سپلیاں لگاتے رہو اور سپلی کیسے لگاؤ گے توبہ سے باری طالعہ غلطی ہو گئی معاف کر دے لیکن جب ایک دفعہ یہ چیپٹر کلوز ہو گیا تو پھر یہاں واپسی نہیں ہے یہ اصول ہے جو ایک گولڈن پرنسپل کے طور پر دے دیا گیا ہے اور تمام مخلوقات کو دے دیا گیا ہے صرف انسان ہی نہیں ہیوانات پر بھی یہی معاملہ ہے ہشرات پر بھی یہی معاملہ ہے کھیڑے مکڑوں پر جانوروں پر پرندوں پر مچھلیوں پر جنوں پر سب پر یہی معاملہ ہے کہ بس ختم انسانوں کے اوپر بھی وہ اصول ہے کائنات کا اصول ہے کہ یہ معاملہ ہے جسٹ ون شوٹ اور وہاں ایک دفعہ تو اب یہ اصول سمجھ میں آ گیا تو اب اگلے نکتے کی طرف آتے ہیں اب جب سب کچھ دیکھ چکے ہیں تو واپس جائیں گے یہ سوال ہوتا ہے اب اس کو اب آپ یوں سمجھیں کہ ایک تو ایسا کرنا انفیر ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جو گناہگار ہیں پھر وہ کیوں جہانم میں جائیں پھر سب کو واپس بھیج دیتے ہیں پھر جو سب کو واپس ہی بھیجنا تھا تو قیامت کا کرنے کی ضرورت کیا تھی وہ سارا معاملہ عجیب سا ہو جائے گا آدھے لوگ جا رہے ہیں آدھے لوگ کہیں اور جا رہے ہیں آدھے لوگ قیامت میں جنت میں جا رہے ہیں جہانم میں کوئی جائیں نہیں جہانم ہے ہی نہیں جب بنایا آپ کہیں گے یہ کیا ہے یہ انفیر اور قیامت تو قائم ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ فیرنس کے ساتھ عدل و انصاف کو قائم کیا جائے اور اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے جنت میں لوگوں کو داخل فرمائے گا اور شفاعت سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ بھی اللہ کا رحم ہے فضل ہے کرم ہے اللہ کے اذن سے لوگ شفاعت کریں اور یہ تمام معاملہ ایمان والوں کے ساتھ ہے اور جو ایمان ہی نہیں لایا اس کی مثال میں آپ کو ہمیشہ ایسے ہی دیتا ہوں کہ دیکھو ایک آدمی مثال کے لیے بتا رہا ہوں وہ کام کرتا ہے ایک کمپنی میں کمپنی کا فرضی نام رکھ لیتے ہیں ایمیزون ایمیزون میں کام کرتا ہے لیکن جب پہلی تاریخ آتی ہے تو گوگل چلا جاتا ہے تنخواہ لینے کے لیے اب گوگل میں جب جاتا ہے وہ تنخواہ لینے کے لیے تو آپ کا کیا خیال ہے کیا گوگل کو اس کو تنخواہ دینی چاہیے جبکہ وہ سارا مہینہ ایمیزون کے لیے کام کرتا رہا ہے آپ کہیں گے ہرگز نہیں جس کے لیے کام کیا ہے اس سے تنخواہ لو سمجھاری یہ بات ایکزیمپل کے لیے بتا رہا ہوں اب انہوں نے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی اللہ کے منکر رہے علاوہ عظیم لوگوں کو اللہ کے طرف جانے سے روکتے رہے علاوہ عظیم چھٹے کرتے رہے مزاق اڑاتے رہے اللہ کے بندوں کا جو اللہ کی طرف جا رہے تھے نیک لوگ بن رہے تھے مسلمان ہو رہے تھے ان کے لیے زمین اللہ کی تنگ کر رہے تھے تو جب انہوں نے اللہ کی معنی ہی نہیں اللہ کے رسولوں کی معنی ہی نہیں تو اب اللہ سے مانگنے کیوں آئے ہو جب تم اس کو مانتے ہی نہیں تو اس سے مانگتے کیوں ہو اور وہ بھی تب جبکہ all chapters have been closed simple as that یہ بھی ایک logical بات سمجھ میں آگئی اب اس میں ایک اور مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ یہ انسان یہ روح جو کہہ رہی ہے یا یہ جو انسان کہہ رہا ہے اب دیکھ لیا نا اسے ڈر گیا ہے اب جو ڈرہا ہے وہ انسان ہے انسان ہے اس میں مرکب ہے نفس بھی ہے روح بھی ہے جسم بھی ہے سارا کچھ وہی انسان جو دنیا میں آئے تھا اب ڈر گیا ہے اب ڈر گیا ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے دوبارہ پھیج دے تو میں اب نیکو کار بن جاؤں گا اب اس مثال کو آپ اس بچے کی سرہ سمجھیں جو بچہ یا وہ آدمی جو کوئی غلط کام کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے ٹھیک ہے اب اس غلط کام کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے اب جب پکڑا گیا ہے تو کیا کروں what is the way out بچوں کیسے سر معاف کرتے سر سر غلطی ہو گئی اب کے نہیں کروں گا ایک ہفتے کے بعد پھر جیل میں پڑا ہوا ہے کسی اور بڑے مقدمے میں پڑا ہوا ہے یہ اب کے آیا ہی نہیں اس کی زندگی میں اب کے نہیں کروں گا اس نے کبھی کیا ہی نہیں وہ تو ظاہری طور پر جان بچا کے نکلنا چاہ رہا تھا یہی ان کا معاملہ ہے اب جنہوں نے دیکھ لیا ہے اب شیک ہو گئے ہیں لیکن ان کا نفس تو وہی ہے یہ خود بھی وہی ہیں یہ ایک دفعہ پھر بھی دنیا میں بھیج دئیے گئے تو اب کے اپنے نفس کے ہاتھوں ایسے ہی بکیں گے کیونکہ ان کی خصلت ہی یہ ہے ان کی سرشت ہی یہ ہے ان کا رجحان ہی غلطیوں کی طرف ہے یہ غلط کاموں کو انجوئے کرتے ہیں یہ اچھائی سے دور رہنا پسند کرتے ہیں یہ ہدایت کو قبول نہیں کرنے والے ہیں چاہے ستر ہزار مرتبہ دنیا میں بھیجے جائیں واپس بلائے جائیں عذاب دیکھیں واپس آئیں پھر گناہی کا راستہ اختیار کریں گے یہی تو ہے نا کہ رب کائنات جو العلیم ہے وہ جانتا ہے کہ جب بھی انہیں اس سیچویشن میں علاقے رکھا جائے گا یہ وہی فیصلہ کریں گے جو فیصلہ کر کے آج گرہگار کے طور پر یہاں سکھڑے ہیں سمجھا رہی یہ بات آپ کو وہ جانتا ہے کہ انہیں ان سرکمسٹینسز میں انہوں نے یہی چوئیسز لینی ہے جو انہوں نے لی ہیں اللہ نے ان سے چوئیسز زبردستی دلوائی نہیں ہے یہ میں تقدیر کے مسئلے میں بڑا کلیر لی آپ کو بڑی تفصیل سے بتا چکا ہو تقدیر کی پلی لسٹ آپ وزٹ کریں اس میں بہت سارے سوالات کے آپ کے جوابات مل جائیں گے مجھ سے دوبارہ وہی سوال یا کومنٹ سیکشن میں نہ پوچھیں کیونکہ میں وہی سوالات کے پھر سے جوابات دوں جو میں آلڑی دے چکا ہوں اس ٹائم میں میں کسی ایسے سوال کا جواب کیوں نہ دے دوں جو میں نے ابھی تک نہیں دیا ہے تو میرے ٹائم کو بھی ذرا رسپیکٹ کریں فارق بندہ تو نہیں پیٹھا جو آ رہا ہے وہی سوال پوچھا جا رہا ہے تو اسی لیے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقدیر کے مسئلے کو میں نے بڑا آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ تقدیر کا مسئلہ کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے علم سے یہ چیز لکھی ہے کہ یہ آدمی یہ فیصلہ کرے گا اللہ نے اس سے زبردستی نہیں فیصلہ کروایا یہ بڑا ایک کلیر دسٹنگشن ہے اسی لوگ کہتے ہیں جی گناہ میں نے کیا ہی نہیں تقدیر میں لکھا تو نا نا گناہ آپ نے ہی کیا ہے تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ یہ آدمی اس وقت اسے اس سچویشن میں جب رکھا جائے گا تو یہ برائی کو ہی چنے گا اللہ نے زبردستی برائی نہیں چنوائی ہم نے خود چوئس کیا ہے برائی کی اس کے سامنے یوٹیوب کھولا جائے گا تو یہ مووی ہی دیکھے گا یہ قرآن نہیں سنے گا ہزار دفعہ بھی کر لو تو یہ مووی ہی دیکھے گا اس کا رجحان ہے گانے ہی سننے ہیں اس نے اسے وہی اچھا لگتا ہے anyway I hope that answers your question کہ why کیوں اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد دنیا میں اگر اسے بھیجا جائے تو why will he still make those wrong choices بارہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی کے نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ